جی اسم محمد الرحیم ناظرین میرا نام سنشان رہسا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا تحضیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں ناظرین آج سے جو ہے وہ پنجاب بھر میں جو طبی سہولتیں وہ فرہام کرنے کے لیے مریضوں کو جو ہے وہ شام کے اوقات میں اوپی ڈیز کا آغاز کیا گیا ہے جہاں مریض دن بھر انتظار کرتے تھے لیکن دو بجے کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا ہسپتال تو وہاں مایوس ہو کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے ایسے میں جو ہے وہ پنجاب بھر کے تمام ڈسٹرک ہسپتالوں میں اوپی ڈیز جو ہیں شام کے اوقات کے حوالے سے وہ آغاز کر دیا گیا ہے بھال کی گئی ہے تاکہ مریضوں کو طبی سہولتیں جو ہیں وہ فرہام ہو سکیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن پر جو مریض ہیں وہ اپنی باریک انتظار کرتے ہیں اور دو بجے جو مریض نہیں چیک ہو پاتے تھے علاج کی سہولت کے لئے جو مریض یہاں رکھ کرتے ہیں ہسپتالوں کا تو وہ واپس مایوس ہو جاتے تھے ایسے میں پنجاب حکومت کی جانب سے وزراللہ پنجاب جو ہے ان کے ہدایت پر تمام ہسپتالوں میں شام کے اوقات میں اوپی ڈیز بحال کر دی گئی ہیں جہاں پر اب مریض جو ہیں وہ انہیں آنے والے جو مریض ہیں دور دراز سے جو علاقوں سے سفر کرتے ہیں شہروں کا رکھ کرتے ہیں اور یہاں اب ڈسٹرک اسفتال میں ان کو ہر پنجاب کے 36 ازلاح میں جو ڈسٹرک اسفتال ہیں وہاں پر شام کے اوقات میں اوپی ڈیز بحال کر دی گئی ہیں جہاں پر ان کو طیبی سہولتیں جو ہیں وہ فرہام کی جائیں گی ڈاکٹرز آویلیبل ہوں گے یہاں پر اگر بات کی جائے ڈینٹر ڈاکٹر سرجری کے حوالے سے میڈیسن ڈاکٹر اور یہاں پر گائنی کی حوالے سے بھی جو ہے وہ سہولتیں یہاں پر فرہام کی جائیں گی آنے والے مریضوں کو اور جو مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا اور یہ یقیناً جو ہے وہ بہت بڑا اقدام ہے جس سے طبی جو سہولتیں وہ مریضوں کو جو ہیں وہ فرہام ہو سکیں گی اور یہاں پر جو لائنوں میں جو مریض یہاں پر موجود ہیں کھڑے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے آئیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا ایسا اقدام پر کیا کہنا ہے یہ کیسا اقدام ہے دو بجے کے بعد بھی جو ہے وہ ہسپتال میں لوگوں کا علاج ہوگا آؤڈور اپیڑی ہوگی اسلام علیکم بہت اچھا انتظام کیا ہے اور یہ تو اچھا ہوگا غریبوں کے لیے مریضوں کے لیے تو بہت آسانی بڑھ گئی ہے اور شکر ہے اللہ پاکہ حکومت کو اللہ تفیق دیا کہ دو بجے کے بعد بھی ہسپتال کھلے رہ جائے تو بہت اچھا ہوگا ہمارے غریبوں کے لیے بہت اچھی بات ہے شکریہ دیکھیں صافی کا کام ہوتا ہے جو اچھا ہو رہا ہم وہ بھی دکھائیں اور کہیں اگر کچھ مسائل ہیں جس پر ہمارا کام ہے اس کو ہائلائٹ کرنا تو ہم وہ ہائلائٹ کریں اب پنجاب بھر میں شام کے اوقات میں اوپیڈیز اس کا آخاز کر دیا گیا ہے تاکہ جو دور دورا سے وہ مریض جو شہروں کا رکھ کرتے ہیں لیکن باری نہ آنے پر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو ایسے میں جو ہے وہ اب دو بجے جہاں ہسپتال بند ہو جاتے تھے لیکن اب دو بجے سے رہے کے رات آٹھ بے تک جو ہے ان کو تیبیس ہولتیں فرام کی جائیں گی مریضوں کو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایمیس ٹریسٹک ہسپتال جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے وہ ہمیں رہنمائی دیں گے سوالے سے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان شام کے اوقات میں جو مریض آ رہے ہیں رکھ کر رہے ہیں علاج کے لیے ان کو جو ہیں وہ یہاں پر تیبیس ہولتے ہیں جو ہیں وہ فرام کی جائیں گی اور کس کس ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز آویلیبل ہوں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اسی طرح ہے کہ جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ آرڈرز جاری کی ہیں باقی پنجاب کے ڈسٹک ایٹوکارٹرز کی طرح ڈسٹک ایٹوکارٹر ہسپیٹل جنگ میں بھی ایوننگ اوپی ڈی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ اس میں جو ہمارا اوپی ڈی کا پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا تھا اور ہمارے پاس ایمرجنسی میں زیادہ رش ہو جاتا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا اور ہمارے ڈی ایچ کی ہسپیٹل جنگ میں میڈیسن سرجری ڈینٹل اوپی ڈی گائنی اور پیڈز یہ ساری اہم جو ہیں اوپی ڈیز یہ ایوننگ کو بھی کام کریں گی اور دو بجے سے آٹھ بجے تک یہاں سے پیشنٹ دور درست کے علاقوں سے آنے والے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں جو ہیں وہ ایم ایس ڈسٹک ہسپتال موجود تھے اور وہ ہمیں اگاہ کر رہے تھے کہ کون کون سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے کیونکہ حکومت کی جانب سے پجاب کے چھتیس شہروں میں ڈسٹک ہسپتالوں میں جو شام کے اوقات میں اوپی ڈیز ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے ان کو فعل کیا گیا ہے تاکہ آنے والے جو مریض ہیں ان کو بہتر تیبی سہولتیں جو ہیں وہ فرہام ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ